اسلام علیکم گائز بلوگ دیکھنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں آج کا بلوگ انکیو بیٹر سے سٹارٹ ہوا ہے تو ضرور ہم کچھ ایسا کرنے والے ہیں جس میں ہم انکیو بیٹر انوالوڈ ہے اور صبح ہو چکی بھی ہے میں نے بلائنڈ سارے آگے کیے میں اپنے روم کے اور لائٹس بھی کمرے کی بند کیمئی ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم جو ہے نا انکیو بیٹر میں جتنے بھی ہمارے ایگز ہیں ان کی کینڈلنگ کرنے والے ہیں کینڈلنگ کرنے کے بعد جتنے بھی انفرٹائل ایگز ہوں گے نا ان ساروں کو ہم ان بکٹ میں ڈال دیں گے اور انفرٹائل ایگز کچھ ہے نا ہم بوائل کر کے آج اپنے مرگیوں کو موروں کو کھلا دیں گے اور فرٹائل ایگز کو واپس انکیو بیٹر میں ہی رہنے دیں گے تو جس بھی ایگ کی ڈیٹ کو پاندس دن سے اوپر ہو چکے ہیں اور اس میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے اس کو ہم آج ڈسکارڈ کرنے والے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس بیٹروں کے ڈیفرنٹ ایگز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والے انڈے میں اور یہ والے انڈے کے ٹیکچر میں کافی فرق ہے دونوں سائیڈ بائی سائیڈ رکھ کے آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ والے جو ایگز ہیں نا ہمارے یہ دیا ہیں ہمارے براؤن بیٹروں نے یہ والے ایک جو ہے نا وہ ہمیں دیا ہے ہمارے وائٹ بیٹر نے جو میں آپ کو پریویس ویڈیو میں کہہ رہا تھا میں آپ کو ٹیکچر میں فرق دکھاؤں گا کہ بیٹروں کے انڈوں کے ٹیکچر میں کیا فرق ہوتا جو وہ ڈیفرنٹ تھوڑی سی نسل کے ایکز ہوتے ہیں نا اس کے ٹیکچر میں فرق آ جاتا پھر اچھا جیسے تو ہم جو ہے نا وہ اپنی کینڈلنگ سٹارٹ کرتے ہیں سارے انڈوں کو پہلے ایک سائیڈ پہ کر دیتے ہیں چلو آلڈی اس سائیڈ پہ ہیں تو پھر اسی سائیڈ پہ کر دیتے ہیں ان کو ہم ساروں کو جو ہے نا وہ ایک لفٹ سائیڈ پہ کر دیتے ہیں اب ایک ایک کر کے ہم انڈا پھیک کریں گے اس کی کینڈلنگ کریں گے اور اس کے بعد اگر وہ فرٹائل ہوا تو اس کو اس سائیڈ پہ رکھ دیں گے ورنہ پھر ہاں جو ہماری بکٹ اس میں موف کر دیں گے یہ دیں گے پہلا ہے ہمارا سلور پالش کا ایک پانچ طریقہ رکھا ہوا ہے ہم نے اس کو اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کے اندر ڈیولیمنٹ ہو چکی بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نا بی بی بن چکا ہوا ہے اور ایک سائیڈ پہ آپ کو ائر پاکٹ نظر آ رہی ہے ایک کی تو یہ انڈا فرٹائل تھا اس کو ہم رکھ دیتے ہیں اس کونے میں اب یہ ہے جی ببلی کا بیس تریقہ انڈا بیس تریقہ تھی اب اس کو نہیں بتا گئے دیکھیں یہ ہے فائیو کا انڈا اب دیکھیں کتنا کلیر ہے یہ انڈا اس میں کوئی ڈیولیمنٹ نہیں ہوئی اور یہ انفرٹائل ایک تھا ببلی کا ایسے ہی جو ہے نا ہم نے سارے انڈوں کی جو ہے نا یہ دیکھیں یہ جو ہے بلیک سلکی کا پندرہ تریقہ انڈا ہے اس کو بھی پانچ دن ہو چکے ہیں لیکن ان پانچ دنوں میں کوئی ڈیولیمنٹ نہیں ہے اس کے اندر اگر یہ فرٹائل ایک ہوتا تو اس میں ڈیولیمنٹ ہو جاتی ہے یہ لیکھیں اب یہ بھی انڈا جو ہے نا پانچ دن پرانا ہے لیکن آپ کو یہ ایک سائیڈ پہ جو ہے نا موبائل میں کتنا کلیر نظر آ رہے ہیں یہ آئیڈیا نہیں آپ کو وینز نظر آ رہی ہوں گی خلقی خلقی تو یہ جو وینز کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ڈیولیمنٹ ہو رہی ہے پانچ دن میں پتہ لگ جاتا ہے کہ انڈے میں ڈیولیمنٹ اب اس کے دوسری سائیڈ پہ اگر یہ بلیک سلکی کا دیکھیں اس میں کوئی وین نہیں نظر آ رہی ہے کتنا کلیر رہ گیا گھر تو یہ انفرتائبار ہے تو ایسے ہی جو ہے نا ہم جلدے جلدی نہ سارے Due پانچ دن دن۔ بلیک سلکی کی سارے دن ہو جی کتنا انڈے کر رہا کے نہیں پسینڈین ٹی وڑا بھی انفرتائبار ہے کوئی تو بلیک سلکی'. viu کی بلیک سلکی کے فارٹائب پانچ دے شوارد ہے پانچ دن اٹھ پانچ دور میں مناسب ماتلہ نظر koڑی ٹپس روے آ د scorpion پانچ د اٹھ پانچ د گئیرنۜ ی براہما کا آگ گا اور یہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اس کی ڈیویلپمنٹ کافی سلو ہے لیکن رکھ دیتے ہیں اس کو فیلال اس کو بال میں نکالیں گے یہ رکھیں کتنا بیوی بان چکا ہوا ہے اس میں یہ ببلی کا ایگ ہے ایک سائیڈ پہ ائر پاکٹ آپ کو نظر آ رہی ہے باقی بیوی بان چکا ہوا ہے اس میں تو اس طرح جو ہے نا ان ساروں کی انڈوں کی کینڈلنگ میں کر کے اس کے بعد آپ کو جو ہے نا بتاتا ہوں کہ کتنے انڈے جو ہے نا ہمارے basically infertile نکلیں اور کتنے fertile نکلیں لینے جی سارے انڈوں کی جو کینڈلنگ ہے نا وہ complete ہو چکی ہے 44 ایکس جو ہے وہ ہمارے fertile نکلیں 15 ایکس جو ہے ہمارے infertile نکلیں جس میں سے mostly جو ہے نا وہ black silky کی ہے black silky کا کوئی بھی انڈا جو ہے نا وہ ہمارا فرٹائل نہیں نکلا جو کہ بڑی پریشانی کی بات ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تو ہماری مرگی کا علاج کرنا پڑے گا ہمارے مرگے کا علاج کرنا پڑے گا وہ کریں گے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں بٹیروں کے یہ جو انڈے ہیں چھے آٹھ دس یارہ انڈے یارہ انڈے بٹیروں کے فرٹائل نکلے ہیں تین انڈے بٹیروں کے انفرٹائل نکلے ہیں یہ دو را کے انڈے میرے نیبر نے مجھے دیئے تھے کہ آپ اپنے انکیویٹر میں ہیچ کرا لیں یہ بھی انفرٹائل ہیں لیکن ان کو میں باہر نہیں نکال رہا یہ ان کو میں واپس کر دوں گا کہ اس کے ساتھ جو کرنا آپ کر لیں آپ کی امانت تھی تو اب ہم چلتے ہیں اور ان سارے انڈوں کو جوانا وہ بوائل کرتے ہیں اور پھر ہم اپنے جانوروں کو کھلائیں گے یہ دیکھچے میں سارے انڈے جوانا وہ ہم نے ڈال دیئے اب 20-25 میلٹ ان کو اچھی طرح ہارڈ بوائل ہونے دیتے ہیں اور اس کے بعد جہاں ہم آئیں گے اور چھل کو سمیت ہم ان کو میش کریں گے اور اپنی مرگیوں اور موروں کو کھلا دیں گے جتنی دیر ہمارے چاہے ہیں وہ ایکز بوائل ہو رہے ہیں اوپر چھٹے پہ جا کر دیکھیں کیا سینہ آج اور آج تو بڑی تیز ہوا چل رہی ہے دھوپ بھی نکلی بھی ہے ہوا بھی بہت تیز چل رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی اوپ بھائی کیا سینہ تمہارا تم نے سارے انڈے انفرٹائل دیئے ہیں ابھی تک کے گائز اس کا پھر علاج یہی ہے کہ ہم مرگیاں الادہ کر دیں گے مرگے کا الادہ سے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں گے اس کو کچھ ایمیلٹی بویسٹرز بغیرہ دیں گے تاکہ اس کا سارا سسٹم جو اینا اندر کا ٹھیک ہو جائے لیکن اس کو ہم بعد میں کریں گے ابھی جو ہمارا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیجنز کو جائنا دانہ ڈالتے ہیں اور یہ کچھ سبزیوں کے چھلکیں ہیں یہ ہم اپنے موروں کو ڈالتے ہیں اس میں یہ دیکھیں لیٹس وغیرہ ہے کچھ اور گاجروں کے چھلکیں ہیں تو یہ یہ شوق سے کھا لیں گے مور تو پہلے ہی آرہا ہے بھائی کھانے کے لیے آجا بھائی آجا بھائی آجا بھائی آجا بھائی مار مارکے نا توڑ لیں گے ڈرو نہیں کچھ نہیں کہنے والا میں تمہیں اب تو یار کافی ٹائم ہو گئے تمہیں میرے پاس دیکھیں گرین دی گرین دی دیکھیں اس کے دل کر رہا کھانے کا لیکن ڈر بھی رہ میں سے یہ لو دروازہ بان کرتے تھا ہمیں کھا لے نا خود ہی اب یہ کھا لو پھر دیکھنا بائل ایکس بھی آ رہے ہیں آج تمہارے لئے تم لوگ بچھانا کھاؤ انڈے اور لائف انجوائے کرو اب مرگی ہمارے پیجنز کے لئے دانا لے کے آتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ پہ پیجنز کو میں نے دانا ڈالتی ہے ان کو بھی جو ہے دانا ڈال دیتے ہیں اور میں نے آپ کو کہا تھا میرے بٹیروں نے جو ہے وہ دبارہ سے انڈے دینے سٹارٹ کی ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس کونے میں یہ ایک انڈا فریش آیا ہوا ہے لیکن یہ براون والے بٹیر کے ہی آجا ہے کیونکہ اب میں جنر ٹکسر سے پتہ لگنا سٹارٹ ہو گئے کون سا انڈا کس کا ہوتا ہمارے ڈب بیبی کو ہم نے اوپر ہی رکھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں جی ہماری لیلا کے اور براؤن سوئنگ نک کے بیبی جو یہاں پہ انڈا پڑا تھا وہ اسی کا تھا وہ میں نے اٹھا کے اندر رکھا تھا تو یہ بھی اندر ہی بیٹھی ہوئی تھی اس کے اوپر اب یہ باہر آگئی ہے یہ ہماری سینٹینل کی فیمیل بھی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی تھی تو اب چلتے ہیں نیچے جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایکز جو ہیں وہ بائل ہو گئے ہیں تو انڈے ہمارے بائل ہو گئے تھے دیکھیں آپ چھلکوں سمیت ہی ہم نے جو ہے نا یہ جو ہمارا گائیڈنگ والا ڈنڈا ہے اس کی مدر سے سارے جو ہے نا توڑ کے میچ کر لی ہیں اب کرنا ہم نے یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا جو ہے نا اس میں سے نکال کے جو ہے نا اپنے پہلے موروں کو ڈالیں گے تھوڑا سا ہم یہ اپنے چودوں کو ڈالیں گے اور باقیوں کو ہم دانے ڈالیں گے اور ان کو ہم یہاں پہ رکھ کے کھول دیں گے اور کہیں گے انجوائے کر لو پارٹی کرو تو سب سے پہلے جو ہے نا اس میں سے تھوڑا سا نکال کے نا موروں کو ڈالتے ہیں یہ دیکھیں جو انہوں نے جو چھلکے تھے وہ بخیرنے سارٹ کر دی ہیں کھانے بھی سارٹ کر دی ہیں ایک چھلکہ میں نے پکڑ دیا اس کی مدد سے یہ اٹھائیں گے تھوڑا سا انڈا ہم اور ان کو یہاں پہ ڈال دیں گے انڈے کی خوشبو سن کے دیکھیں مور آگیا کھانے کے لیے انڈا کھالو کھالو تھوڑا ساور لے لو تم چلو انجوائے کرو کھالو 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 کچھ نہیں کاؤں گا میں تمہیں تھوڑا سا ہم ان کو بھی ڈال دیں مور کی باہر کھانے آگئے یہ خود بھی کھائے گے اپنے بچوں کو بکھلائے گے اس سے جو آج ہوا چل دی ہے تھنڈا تھوڑی سی اور یہ ہمارے چوزے جو ہے نا ان کی دویر بھی نہیں خراب ہو باقی جو ہے وہ ہم یہاں پہ رکھیں گے اور ان کو کھول دیں گے اور یہ ایسے چھٹکیوں میں نپٹا دیں گے سے اور بعد میں ہم ان کو دانہ ڈال دیں گے تھوڑا تھوڑا پہلے ان کے جس میں دانہ ڈال لیتے ہیں پھر ان کو کھولتے ہیں ورنہ یہ باقیوں کو دانہ نہیں ڈال لے دیں گے دیکھیں ہمارے مور مورنیاں انجوائے کرنے آگئے ہیں انڈا باری آگئی تم لوگوں کی انڈے انجوائے کرنے کی آجو توڑے پڑے ہیں انڈے پہ ہم دیکھیں انہوں نے کوئی انڈے دیئے بھی ہیں کہ کھانے پہ ہاتھ رکھا ہے کوئی انڈا نہیں نظر آرہا تمہاری تو ہارا دن بے دن بطلی ہوتی جاری یہ ہماری مورنگی نا یہ کمدور ہوگی ہے انڈے دے دے گے اب اس کو چاہیے کہ کھڑک پان اپنا چھوڑے اور کھانے پینے پہ ذرا ہاتھ دبا کے کھائیں لیکن یہ اتنی جلدی کھڑک نہیں چھوڑے گی نچاری نے کوئی چالیس پہنٹیس چاریس ہنڈے دینے کے باہد کوئی کھڑک ہوئی ہے ملکی یہ ملکی یہ ملکی یہ ادھر دڑا دڑ پارٹی چال رہی ہے پھول لون آپ اپنی مرگیوں کو انڈے کبھی بھی ایسے کچھا ان کے سامنے نہ رکھیں ان کو انڈے کھانے کی عادت پڑ جائے گی ہمیشہ ان کو بوائل کر کے ایک دیں یا اگر کچھا انڈا دینا بھی ہے تو ان کے دانے کے اندر نہ کچھا انڈا مکس کر کے دیں تو پھر انڈے نہیں کھایا کریں گی وہ کھالو کھالو کھوش نہیں کھوں گا میں تو گائز آج کا ولوگ ہمارا یہ ہی تک تھا جہنا ان کو جب یہ فنش کر لیں گے اپنا یہ کھانا تو ان کو تھوڑا سا دانہ ڈال کے جہانا میں باند کر دوں گا اور انشاءاللہ آپ سے میں ملوں گا پھر اگلے ولوگ میں تب تک لئے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ